بھئی یہ جو عید کی نماز ہے نا اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہہ بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام کھلی اجازت ہو آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں دروازہ کھولنے سب کو آنے کی اجازت ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا بھئی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شائر اسلام میں سے ہے یہ بن کمروں میں نہیں ہوتا اس سے جمعہ اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کبھی جمعہ نہیں ہوا مدینہ کے اردگرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آکے پڑھتے تھے کہاں مدینہ میں گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شائر اسلام میں سے ہے نا تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آکے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں تو ہماری رائی یہی ہے اور حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب کبھی اسی پر فتوہ ہے کہ ان لوگ ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ زہر پڑھیں گے جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے نہ عید کی نماز پڑھیں گے عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھئی آئے تو وہ پڑھیں پھر پھر اجازت ہے تو یہ یہی رائے ہے اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر وہ پھر مجبوری ہے ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا تو فقہ کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے یہ جمعہ اور عیدین کی شرائط میں سے ہے تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری وہاں پر اس بات کا اتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں ملتی ہے تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی نہ خطبہ ہوگا اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے وہ عید نہیں کہلائے گا اور کیونکہ ایک شریح عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور کیا ہے باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے آم اجازت نہیں ہے وہ تو پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکوم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتحادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کی آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں منسوخ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یعنی وہ کل ادم ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی اس پر تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں کل ادم جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی وہ اخفل طریقے سے کرتی ہے تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا نافذ کیونکہ حکم حاکم شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے ورنہ ہر آدمی اخفل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لاو پاس کر دیا فیصلہ کر دیا تو جب گورنمنٹ کہے گی ہی دے تو ہی دے جب کہے گی بکرہ ہی دے تو کیا ہے بکرہ ہی دے یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا ابھی دیکھو نا چار پانچ سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ تیس روزے مکمل ہوں گے پانچ سال پرانی بات ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا تیس روزے پکے ڈھکے تو حلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے اور تیس روزے ہو گئے تراوی بھی ہو گئی ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا ایک دم رات کو ساڑھے دس بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے عید ہے حلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام ہو نشان نہیں پتنے نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے عید منائی ہے کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا بھئی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہمارے جامعے تو رشید بھی نہیں مانتا بھئی جامعے تو رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے حلال کمیٹی اتھارٹی حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے ہاں جب تک سو فیصد شریعت کے خلاف نہ چلے وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں رمضان ہی چلتا رہے گا یہ تیس کے بعد اکتیس روزے بھی ہوں گے تو یہ سو فیصد کیا ہے غلط ہے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے وہاں گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے وہ تھوڑی ہوگا اسی طرح گورنمنٹ ہے جو چار شادیوں میں پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے قلد ہمیں آپ چھپکے کر سکتے ہیں چھپکے نگا کرو تو یہ بالکل جائز ہے یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوئے تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے چار شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں تو خیر تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے تو گھروں میں اخفل طریقے سے ناید پڑ سکتے ہیں اور نہ جمع ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کے نہیں پڑنی چاہیے تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں مگر پھر تانو تشنی نہ کریں کلپ بنا بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا ادھر دوسرے مولانا صاحب کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اس سے پڑے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں اور مفتی آزم حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے تو دلائل کے رائے ہیں ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہیں دیئے ہیں کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعہ کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم آئندہ جب کراوٹ پہ پامندی جب ہٹے گی نا تو ابھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ بیگم کو کہے گا بیگم اپنے مامو کو بلالو چچا کو بلالو ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے سمجھ رہے ہیں نا جمعہ پڑھنے میں طرح تاخیر ہو رہی ہے دے 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 دینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگے کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے اس کے بعد ہی ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہو تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں ان کے موہ سے خدوہ کیوں سنیں ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہیں جمعہ پڑھنا ہے جا کے کیا کریں بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں لیکن جب ذرہ ذرہ سے اختلاف ہوں گے مولانا صاحب ہر جمعہ میں چار شادیوں میں بات کرتے ہیں لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے تو یہ یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب ذرہ ذرہ سے اختلاف پہ ابھی پابندی ہے بھائی نہیں ہو سکتا جس نے آنا ہے مسجد آئے نہیں تو بس ختم تو یہ مفتی تخیی عثمانی صاحب دامت برکاتم کی رائی یہ ہے کہ یہ سیاستن بھی کیا ہے نقصان دے لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائی ہے وہ مصر رہیں گے نہیں گھر میں تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرے ایک تو علماء کا احترام کریں ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھا لیں اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال وہ عالم ہیں تو قابل احترام ہیں آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بدکلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ ہیڈک ہے تو یہ صحیح نہیں ہے